محمد رضا مرکزی منانا ہیپی بڈ ڈے کہنا یا بڈ ڈے بڈ ڈے جس کو کہتے ہیں منانا جائز ہے یا نہیں تو جواب سمات فرمائیں عام طور پر بڈ ڈے جب کہا جاتا ہے تو اس کا تصور یہی ہوتا ہے کہ کیک لائے جائے گا کئی لوگوں کو بلائے جائے گا اور اس کو رکھا جائے گا باقیدہ اسے کاٹ کر لوگوں کو کھلایا جائے گا تالیاں بجائی جائے گی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے وہ ساری چیزیں کی جائے گی جو نصارہ یہود سے ہمارے درمیان آیا ہوا ایک طریقہ ہے لیکن اسے ہم جائز بلکل کر سکتے ہیں اس کا جائز کا طریقہ یہ کہ ممنوعات شرعیہ یعنی شریعت نے جتنی باتوں سے منع کیا ہے وہ ساری باتیں نہ ہو یعنی موسیقی گانا بجانا ناچنا مرد عورت کا اختلاط ملنا ملانا یہ ساری چیزیں نہ ہو تو یقینا سالگیرہ منانا جائز ہے کیک لائے کیک لانے کے بعد سب کو بٹھایا جائے سب کو اکٹھا کیا جائے اور کیک پر یا تو آنے والی زندگی کی خیر کے لیے بھلائی کے لیے جو زندگی چلی گئی اس میں جو گناہ وغیرہ کیا اس کی معافی کے لیے دعا کر لی جائے اور پھر اسی کیک کے ٹکڑوں کو سب کے درمیان میں تقسیم کر دیا گئے ایسا کرنا بلکل جائز ہے یہ بھی اپنی سالگیرہ منانے کی مترادف ہے اسی کا بدلہ ہے سمجھ لو اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری اسی دن پیدائش ہوئی تھی اس لیے میں ہر پیر کو روزہ رکھا کرتا ہوں تو بہتر یہ ہے کہ جب سالگیرہ کا دن آ جائے تاریخ آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھتے ہوئے آپ روزہ رکھ لیں یقینا یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اللہ زندگی میں برکت بھی عطا فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ